چوبیس اکتوبر دوہزار چوبیس آج کیا ہے بھلا بھل بھلے کی سال گرا ہے اسی لیے یہ بہت خوش ہے بھل بھل بھلے کو شروع ہوئے پندرہ سال ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری طرف سے تمام بھل بھلے کی ٹیم کو اے آر وائے کو ڈریکٹر کو ہمارے جو پہلے رائٹر تھے علی امران صاحب ان کو اب جو سبا لکھ رہی ہیں ان کو ڈریکٹر ہمارے رانا رزوان صاحب ہمارے خان صاحب گیمرے پہ جو ہے نبیل صاحب مو مو خوبصورت اور ساری ٹیم جو ہماری ہے میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت سال گرام گوپارے دیکھیں بھل بھلے میں آپ نے جو مجھے کاسٹ کیا اس میں ہنڈر پرشن میری لکھ تھی جو میں کاسٹ ہو گیا بندہ رانا رزوان صاحب جو تھے یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں اس میں کاسٹ ہوں نبیل صاحب چاہ رہے تھے نا ہاں نبیل صاحب نے ریکمنٹ کیا میرا رانا رزوان کو رانا نے کہا نہیں یاد پتا نہیں کون ہے میں تو جانتا نہیں ہوں ان کو تو یہ اتنے مزے کا رول ہے وہ کیسے کریں گے نبیل نے کہا ہے جب گھرناڑے تو نہیں جانتا وہ بڑے مزے کا ایکٹر ہے تو بہرانا پھر جب رانا کے ساتھ کام شروع کیا آپ رانا صاحب مانتے ہیں ایسا مانتے ہیں کہ جی یہ کریکٹر بنا ہی آپ کے لیے تھا یا آپ نے شاید کار ہی تنا اچھا دیا ہے تو آپ وہ مان گیا ہے مجھے یہ تو ہو گئی آپ کی تاریخ کیا ہے آپ درہا ڈرامے کی بھی تاریخ جو ہے ارے میں نے کہا کہنی ہے ڈرامے کی تاریخ پورا زمانہ تاریخ کر رہا ہے پوری دنیا تاریخ کر رہی ہے ہم سایا ملک تاریخ کر رہا ہے باگر وہیں سب ملپولے دیکھ کے حالانکہ آپ دیکھیں ایک بیس منٹ کا چھوٹا سا اپیسوڈ ہوتا ہے لیکن لوگ بجے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایک اپیسوڈ پندرہ پندرہ دبا بھی دیکھ لیا ہے جب ہم سولنی دبا دیکھتے ہیں اتنا ہی ہستے ہیں انہی انہی باتوں پر جس پہ ہم پہلے ہست چکے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں زاہر ہے پسند کر رہے ہیں تو پندرہ سال ہوئے نہ باجان ورنہ تو بہت پہلے بات میں ہو چکا ہوتا لیکن اس میں ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤ کہ ہم نے میرے کام از کام دو یا تین جنریشنز جو ہیں ان کو ہم نے کیا کیونکہ جب شروع ہوا تھا تو بچے چھوٹے چھوٹے جو تھے دو 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 دائی سال کے وہ پندرہ سال میں سبراہ ٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں ماشااللہ تو بچوں میں یہ زیادہ مقبول ہو گیا ہے میرا تین کے ساتھ ایکسپیرینس بہت اچھا ہے ماشااللہ ایک تو میری اپنی نیچر جو ہے میں مطلب سب کے ساتھ میں بڑے پیار محبت سے کام کرتا ہوں اور پوری اینرڈی کے ساتھ کرتا ہوں خماتین کو اعتناس بھی ہے اس پہ کیا اسی لئے خماتین کو اعتناس بھی ہے کہ میں بہت پیار محبت سے کام کرتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ سیٹ پہ آتے ہیں تو سب کے ساتھ جتنے بھی آپ کے کلیگ سے ہیں ان کے ساتھ آپ کو جب تک آپ کی کوڈینیشن ہی ہو گی پیار محبت نہیں ہوئے گا تو آپ اپنا کریکٹر جو ہے نا وہ انجوائی نہیں کر سکے آشا ہماری بولبولے کی لائک ہے بہی وہ ہمارا بولبولے کا بی بی ہے چھوٹا اور اس کی رونک ہے اس کی پریزنس کی اور باقی مومو تو آپ کے سامنے ہی ہیں بلدگرز ہی ہے کونہ نے پرلے باندھی ہے لیکن لیکن نو دون شیئی ایک باندرفول ایکٹرس اور اللہ تعالی نے ان کے بہت تیلنٹ دیا ہے اور مجھے بہت مزاد ہے ان کے ساتھ تاہم کرنے کم میں خود بھی ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں کیونکہ شاہد ان کو نہیں پتا وہ سمجھتی ہیں کہ وہ سیکھ رہے ہیں مجھ سے لیکن میں بہت کچھ ان سے سیکھتا ہوں تو نبیل ہے نبیل کے ساتھ میری بہت پرانے گوستی ہے وہ بلکل مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے بچوں کی طرح ہے اور میں نے جب نبیل برس ٹائم لاہور آئے تھے اور جہاں کام شروع کیا تھا تو میری تب سے نبیل سے دوستی ہے تو بارال یہ نبیل اس کو لے کے چل رہا ہے ہمارا وہ نبیل ہے اللہ تعالی اس کو سید دے تنرستی دے اور یہ سفر اسی طرح ہم جاری رکھیں اور ہماری تو کوشش ہے اللہ تعالی کی انشاءاللہ علایت کے باد اور آپ لوگوں کی دعاوں کے باہد یہ بھول بھول انشاءاللہ پندرہ بیش سال اور چلے گا رانا ریزوان عزبت صاحب ہمارے ڈیریکٹر ہیں اس جام آف پرسل وہ دل کے بہت اچھے ہیں بہت پولائیٹ ہے لیکن بولتے بہت انچا ہیں اور یہ ساری ان کی میرد بسیکلی انہوں نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی ہے اس کو ریگارڈ کرنے کے لیے انہوں نے وہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں وہ میں آپ کو بتا رہی سکتا لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے اس کو ہمارے لیے بہت ایزی کر دیا ہے اور ہم سب آپ کے بہت مشکور رہے ہیں بھول بھولے سٹارٹ میں علی امران صاحب نے لکھا دا اور بہت اچھا لکھتے رہے لیکن اس کے بعد ان کی کچھ مصوفیات ہو گئیں تو سبا حسن جو ہے وہ اب ہماری نئی رائٹر ہے اور وہ علی امران صاحب کی شاگیٹ بھی ہیں ان سے سیکھا ہوں انہوں نے بہت کچھ تو ماشااللہ ہمیں کمی تو محسوس ہوتی ہے لیکن اتنا زیادہ فرق جو ہے وہ نہیں ہے ماشااللہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور آپ جیتی رہے ہیں خوش رہے کہ آپ نے ہمیں جو ہوتے سے بچا لیا ہے اور کیونکہ بھول بھولے جو ہے نا جی اس کے سکرپٹ کو گراب کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ علی امران کا اپنا کرافٹ ہے اللہ تعالی نے ان کو ایک ٹیلنگ دی ہے تو وہ لائن ٹو لائن ان کی جوڑی ہوتی تھی ساتھ تو یہ ٹکنیک یہ آہم رائٹر نہیں سمجھ سکتا لیکن سبا نے سمجھا اور بہت اچھے سپپ ہمیں دے رہی ہیں بہل دن سبا دو ہمارے نئے کریکٹرز ایڈ ہوئے ہیں آشرفان صاحب ہیں آشرفان صاحب ہیں آشرفان صاحب ہیں ماشااللہ دونوں پرانے پاپی ہیں اور مجھے ہوئے اداکار ہیں اور ان کے آنے سے ہمیں نئے سٹوریز ملی ہیں بڑا مشکل کام ہے آپ کو بتا ہم ساڑے ساتھ سو سے زیادہ اپیسوڈ جو ہے وہ کر چکے ہیں اور ہر دفع ہمیں ایک نئی سیچویشن اور نئی سٹوری جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے اس کو اتنا سا لے کے چلنا اس میں نبیل، رانہ صاحب اور سبا جو ہے ان دینوں کی یہ ڈرائینگل ہے ان کی بڑی محلت ہے کیونکہ نہیں نے اتنے زیادہ سٹوریز لے کے آنا یہ بہت مشکل کام ہے لیکن ان دونوں کی آنے سے ہماری یہ جو ہے سٹوریشنز ان میں طرح ہمیں آسانی ہوئی ہیں نئی سٹوریز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھل بھلے کے ہو اسی طرح ہستا، کلتا، مسکراتا خوشیوں سے بڑا ہمارے کے اور ہم لوگ بھی انجوائے کریں اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں بھل بھلے کے ساتھ ہمیشہ